ہندوستان آپ کا ازل کا درمن ہے میری یہ بات یاد رکھئے گا یہ ام کی آشا یہ فضول بکواس ہے اس پر اعتبار نہ کیجئے گا اگر ہندوستان نے دوست بننا ہوتا اگر دوست بننا ہوتا تو وہ کشمیر میں سات لاکھ فوج نہ اتارتا اور میری ہزاروں کشمیری بہنوں کے سر سے دپٹا نہ کھینچتا وہ آپ کا دشمن ہے اس نے نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مارا ثقافتی طور پر بھی آپ کو مارا اور اب وہ اب بھی دہشتگردی پھیلا رہا ہے آپ کے دریا خوشک آپ کی نہریں خوشک تیل پر پانی نہیں پہنچ رہا آپ کی فصلیں نہیں ہو رہی اگر یہی صورتحال رہی امن کی آشائیں ایسی رہی تو خدا معاف کرے میں بڑا بھیانک نقشہ دیکھتا ہوں ہمیں کوئی جینئس لیٹر نہیں ملا آج لوگ دو سڑکیں بنا کے چار پل بنا کے دو تالاب بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تصویری چپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مکہ میں کتنے پل بنائے تھے کتنی سڑکیں بنائی تھی کوئی پل نہیں بنایا کوئی سڑک نہیں بنائی کیا بنایا کون بنائی جب کون بن جاتی ہے پل خود بن جاتے ہیں سڑکیں خود بن جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک سازش کے تحت پاکستان کی اسیمبلی کا الیکشن کروڑوں روپے کا بنا دیا گیا ہے جس کی جیب میں کروڑوں ہیں وہ الیکشن لڑ لے تارک عزیز تو نہیں لڑ سکتا چاہے ساری عمر گلہ پھارتا رہے پانچ سال کے بعد یا جس جب بھی وقت آتا ہے آدھے ادھر آ جاتے ہیں آدھے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بے مخص باتوں پر شور مچاتے ہیں یہ آدھے ادھر والے اس لئے کہ ان کا کام ہی شور مچانا ہے ادھر والے تسلی دیتے رہتے ہیں ہار پھول پہن کے کہ اگلے سال ہم یہ کر دیں گے اس کے اگلے سال یہ کر دیں گے اور دیکھو ہم نے یہ کیا تھا تھا گے ہے نہیں کہیں ان کے پاس یا تو تھا تھا اور ان کی اپنی ترس زندگی ہائے آج جتاللہ شاہ بخاری یاد آتا ہے اس کو جب کہا گیا کہ مسلم لیگ میں آ اس نے ایک بات کہیں اور درویش کی بات کتنی سچی تھی اس نے کہا جو لوگ اپنی یہ ڈھائیمن کی لاش پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے وہ یہ پندرہ کروڑ انسانوں پر اسلام نافذ کرے گے یہ اتا اللہ شاہ بخاری مرہوم ملتان میں آسودہ خاک ہیں یہ ان کا کہا ہوا فکرہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا یہ حدیث نبوی ہے کہ دیکھو اپنے درمیان طبقات پیدا نہ ہونے دینا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے ہم نے لیاکت صاحب اپنی درمیان طبقات پیدا کر لیے دولت کے اعتبار سے بھی ایک طبقہ جو خط غربت سے نیچے چلا گیا دوسرا طبقہ جن کو پتہ ہی نہیں ان کے پاس کتنا ہے طبقات تعلیمی نظام چار چار پانچ پانچ اس سات لاکھ چھانویں ہزار پچانویں مربع کلومیٹر جس کو پاکستان کہیں یہاں پانچ پانچ نظام تعلیم چلے قوم کیسے بنتی وہ یگانگت کیسے آتی وہ جک جیکی کیسے پیدا ہوتی غریب کا بچہ تپڑوں والے سکول میں اور اس کو ڈیل کرنے والے قصائیوں جیسے چیرے والے ماسٹر اور بعض ایکشن میں برن ہال میں جی سی میں اور ادھر اسلامیہ سکول ادھر مولوی پیٹھا صرف قرآن اور حدیث ناظرہ پڑھا رہا ہے ترجمہ نہیں بتا رہا اس کو خود نہیں آتا یہ زبان سے لا الہ کہہ دینا اقبال کہتا ہے کچھ نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ پانچ وقت پڑھتے ہیں کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آیا ہے آپ کہیں کہ یار قرآن پڑھ کے آیا ہوں کیا پڑھا قرآن بے کیا سمجھا کیا پایا سباب اس میں لکھا ہوا کیا ہے اللہ جانے جیدی کتاب ہے ہوتا جان دائی اللہ جانے لیکن میں غلط فہمی آپ کے ذہن سے نکال دوں کہ دنیا کے جدید علوم میں سے صرف تیس فیصد علوم ایسے ہیں جن کی وارث انگریزی زبان ہے ایشیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس کی قومی زبان انگریزی ہو لیکن تیس فیصد علوم ایسے ہیں جو انگریزی زبان میں ہیں باقی جرمنی میں ہیں فرنچ میں ہیں چائنیز میں ہیں آپ جرمنی میں جا کے انگریزی بولیں وہ آپ کا موں دیکھنے لگتا ہے جیسے ہمارا چاک سینٹی کا بندہ ایسے بندے افسر کا موں دیکھیں جو انگریزی بول رہا ہو وہ اہم کر کے دیکھ دیکھیں کی بول رہے ہیں پتہ چلا کے ابتدائی تعلیم بچے کو اس کی مادری زبان میں دی جانی چاہیے یہ یو اینو کا تیسز ہے میرا نہیں علم مومن کی گم چودہ میراس ہے لیکن ایک بات کہہ دوں اپنی زبانوں کے کو چھوڑ کر دوسری زبانوں کو اختیار کرنا یہ شاید زیادہ صحت من نظریہ نہ ہو آپ نظریاتی قوم ہیں آپ کے لیے کوئی سراد نہیں ہے جہاں آپ نے زمین پہ پیشانی رکھ دی وہی مسجد بن گئی جہاں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتیا وہ دنیا ایک بچی نے کہا تھا کہ پہلا مسلمان کون تھا پاکستان اس دن ہی بن گیا تھا جس نے ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا